بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ تمام بچے خیریت سے ہیں میں ہوں آپ کی معلومات عامہ کی تیچو مصفرحین اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں پیارے بچوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کی کتاب کا باب نمبر ایک پڑھ رہے ہیں مسکن اور آج ہم اس کا چوتھا سبق پڑھیں گے تو پیارے بچوں سب سے پہلے دہرائی کر لیتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سبق میں کیا پڑھا تھا مسکن کی کتنی اقسام ہیں کتبی مسکن کی محولیاتی خصوصیات کی فہرست بنائے یہاں پر پورا سال بہت زیادہ سردی اور برف ہوتی ہے ہوا بہت تھنڈی ہوتی ہے درجہ عرارت بہت کم ہوتا ہے اس کے علاوہ پانی اور زمین دونوں ہی منجمد رہتے ہیں جانور اور پودے بھی یہاں پر بہت ہی کم تعداد میں پائے جاتے ہیں کتبی کتے میں رہنے والے دو جانوروں اور دو پودوں کی نام بتائیں سب سے پہلے پودوں کی بات کر لیتے ہیں سلفر بٹر کپ اور آرٹ فیکبل ہیتر نمائی ہے اس کے علاوہ دو جانور کتبی ریچ اور کتبی لومڑی چلیں اب ذرا سہرائی مسکن کی طرف نظر ڈالتے ہیں جس کی ہم نے دورائی کریں گے اب جلدی سے اس کی سہرہ کیا ہے گرم، ریتلا اور خوشک علاقے کو سہرہ کہا جاتا ہے سہرہ میں بسنے والے کچھ جانوروں اور پودوں کے نام بتائیں سب سے پہلے جانور دیکھ لیتے ہیں اونٹ، بچھو، سامپ، چھپکلی، چوہا یہ تمام جانور سہرہ میں رہتے ہیں اس کے علاوہ پودے جو یہاں پر نمائی ہیں کیکر، تھوہر اور گوار گندل چلیں پیارے بچوں ایک سرگرمی سے سرازہ آغاز کرتے ہیں اب یہاں آپ کو چار مختلف مسکن نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے جنگلات ہے، پھر آبی مسکن ہے، پھر سہرائی مسکن اور قطبی مسکن تو پیارے بچوں یہاں پر آپ کو کچھ جانور نظر آ رہے ہیں تو کیا یہ اپنے درست مسکن میں موجود ہیں؟ غور سے دیکھیں اور مجھے بتائیں ظاہر ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ اپنے درست مسکن میں موجود نہیں ہے اب ہم ان کو درست مسکن میں بھیجیں گے کیونکہ یہ اپنے مسکن میں نہیں رہ سکتے اگر یہ صحیح جگہ پر نہیں ہوں گے تو یہ ان کا صحیح مسکن ہے یعنی کہ ہاتھی کو جنگلات میں ہونا چاہیے مچھلی کو آبی مسکن میں ہونا چاہیے اونٹ کو سہرائی مسکن میں اور کتپی ریچ کو کتپی خطے کے مسکن میں موجود ہونا چاہیے اگر یہ اپنے درست مسکن میں نہیں ہوں گے تو ان کو وہ تمام اشیاء نہیں ملیں گی جس کی وجہ سے یہ زندہ رہتے ہیں اور پھر یہ کیا ہوگا کہ یہ مر جائیں گے تو آج کا ہمارا حاصلت علم کیا ہے جلدی سے غور سے دیکھتے ہیں جاندار چیزوں کے مختلف مسکن کتپی سہرہ اور جنگلات ہم پہلے یہ والے کر چکے ہیں آج ہم جنگل اور آبی مسکن کے بارے میں بات کریں گے آپ ان کی وضاحت کریں گے اس کے علاوہ آپ مختلف ان محول میں نشن اما پانے والے پودوں اور جانوروں کے نام بھی بتا سکیں گے پیارے بچوں ہم جلدی سے اب اسلامی نکتہ نظر دیکھ لیتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو مسکن بنایا اور آسمان کو دھانچہ بنایا اور اس نے تمہیں تخلیق کیا اور تمہاری ساخت کو مکمل کیا پیارے بچوں کچھ جنگلی جانوروں کے نام بتائیں زرہ مجھے جنگل میں رہنے والے جو جانور آپ کو پتا ہیں ان کے مجھے زرہ نام بتائیں سوچ کر شیر ہاتھی شاباش زرافہ اور لومڑی شاباش یہ تمام جانور جنگل میں رہتے ہیں مچھلیاں کہاں رہتی ہیں پانی میں شاباش کیا وہ پانی کے بغیر یا زمین پر رہ سکتی ہیں نہیں رہ سکتی کیونکہ ان کا مسکن پانی ہے اور وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی پیارے بچوں آج ہم جنگلات کو بطور مسکن جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے اپنی کتاب میں باب نمبر ایک میں جنگلات بطور مسکن یہ صفحہ کھولے امید ہے تمام بچوں نے یہ صفحہ کھول لیا چلیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں پڑھائی کریں میرے ساتھ جنگلات بطور مسکن فورسٹ ہیبیٹیٹ جنگلات درختوں جڑی بوٹیوں اور جھاڑیوں کا ایک بڑا زخیرہ ہے جنگلات بارش کا باعث بننے اور فضام اکسیجن کی مقدار میں اضافہ کرنے میں مددگار ہے جنگلات ان میں پھول دار پودوں کی کسیر انوا کے ساتھ ساتھ غیر پھول دار پودے بھی موجود ہوتے ہیں غیر فکریہ انوائرمنٹ جانوروں میں مکھیاں ہشرات یعنی کی کیڑے تتلیاں شامل ہے یعنی کی یہ انورٹی بریٹ جانور ہو گئے بہت سی اقسام ان کی شامل ہے اب ہم فکاریا جانور یعنی کی ورٹی بریٹ جو ہے ہم ان کی بارے میں بات کریں گے ان میں شامل ہے ریج چھپکلی مینڈک کچھوا بندر اور بھی بہت سی اقسام جو ہے یہاں پر شامل ہے تو پیارے بچوں یہ تمام جانور جو آپ نے دیکھے جن میں ان ورٹی بریٹ اور ورٹی بریٹ دونوں شامل ہیں یہ تمام جانور جنگل میں رہتے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو جنگلات ہیں ان کا کیا فائدہ ہے کہ یہاں پر بہت سارے درخت جھاڑیاں اور پھولدار اور بغیر پھولوں کے پودے جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں اور یہ جو پودے ہیں یہ بارش کا باعث بنتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہوا میں اکسیجن بھی پیدا کرتے ہیں اب ہم پانی میں یعنی پانی کے نیچے رہنے والے جانوروں کی اور پودوں کی بات کریں گے پانی کو آپ بھی کہتے ہیں پانی کو آپ بھی کہتے ہیں اور انگلش میں ایکوا یا ایکویٹک بھی کہا جاتا ہے ابھی زخائر جاندار اجسام کو رہائش اور خوراک فراہم کرتے ہیں جانداروں میں اقسام کے لحاظ سے ابھی زخائر دو اقسام کے ہیں سمندری پانی اور تازہ پانی تو پیارے بچوں ابھی زخائر جو ہے یعنی کہ جو پانی کے مسکن ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو سمندری مسکن یعنی کہ جس میں نمکین پانی ہوتا ہے اور ایک تازہ پانی جو کہ ڈائریکٹ جو ہے پہاڑوں کی برف پگلنے سے اور بارش سے بنتا ہے اس کو ہم تازہ پانی کا مسکن کہتے ہیں یہاں پر مختلف طرح کے جانور رہتے ہیں چلیں آئیں اب ہمیں ان کی پڑھائی کرتے ہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ ان کی تصاویر بھی دکھاؤں گی سمندر بطور مسکن سمندری پانی میں نمک کی زیادہ مقدار کے باعث یہاں پائے جانے والے جانور تازہ پانی یعنی کہ دریا وغیرہ میں رہنے والے جانوروں سے زرہ مختلف ہے ویل شارک اوکٹوپس جیلی فش مرجان سمندری مسکن کے جانور ہیں یعنی کہ بہت سے جانور جو کہ سمندری مسکن میں رہتے ہیں ان میں ویل شارک اوکٹوپس اور جیلی فش اور مرجان جیسے جانور جو ہیں وہ شامل ہیں اب ہم اس مسکن میں اگنے والے پودوں کی بات کریں گے اس مسکن میں اگنے والے پودوں میں سمندری گھاس اور چھوٹے درخت یعنی کہ جن کو منگروز بھی کہا جاتا ہے شامل ہیں پیارے بچوں میں نے آپ کو مختلف تصاویر کے ذریعے آپی مسکن جو ہے اور اس میں سمندری مسکن کے جو رہائشی ہیں میں نے آپ کو ان کی تصاویر بھی دکھائیں اور ہم نے ان کے بارے میں پڑھائی کی چلیں آئیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں اب ہم تازہ پانی بطور مسکن یعنی کہ ریور ہیبیٹیٹ یا فریش وارٹر ہیبیٹیٹ کی بات کریں گے دریا تازہ پانی کا مسکن کہلاتے ہیں مچھلیوں کی بہت سی اقسام مثلاً سالمن اور ٹراؤٹ وغیرہ دریاؤں میں رہتی ہیں یہ ہے وارٹر کرس اور اس کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے وارٹر سٹراؤ ورٹ اور یہ ٹراؤٹ ہے اور یہ سالمن ہے ہر مسکن کی چند انفرادی خصوصیات ہوتی ہیں چند عوامل جیسا کہ درجہ حرارت زمین کے قدبی خطوخال وغیرہ کے باعث ہر مسکن میں دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں تو پیارے بچوں ہر مسکن اس کی انفرادی خصوصیات ہوتی ہیں اور ہر مسکن میں درجہ حرارت وغیرہ وہ مختلف ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک مسکن کو دوسرے مسکن سے الگ کرتا ہے اب بچوں ہم مشک کی طرف بڑھیں گے مشک کے لیے آپ نے آج ہم ایک یہ آپ کی کتاب میں موجود ہے چھانگا مانگا ایشیا کا سب سے بڑا انسان کا لگایا ہوا جنگل ہے اپنے قریب ترین جنگل کے مطالعاتی دورے کا تمام کریں وہاں پائے جانے والے کم از کم دس پودوں اور دس جانوروں کے بارے میں مولموات حاصل کرنے کر کے اپنی سکراب بک پر تصاویر کے ساتھ درج کریں تو پیارے بچوں چھانگا مانگا پاکستان میں پائے جاتا ہے اور یہ ایشیا میں سب سے بڑا جنگل ہے جو کہ انسانوں نے خود لگایا ہے یہاں پر تمام پودے اور جانور وغیرہ جو ہیں وہ انسان کی انسانوں نے خود وہاں پر لگائے ہیں میں آپ کو چھانگا مانگا کے جنگل کی ایک پکٹوریل ٹور کرواؤں گی تصاویر کے ذریعے چھانگا مانگا میں جنگلی حیات کا زخیرہ بھی ہے جو ایک سو چالیس اکڑ کے رکبے پر چالیس اکڑ کے رکبے پر محیط ہے یہ مہتابی جھیل ہے جو کہ چھانگا مانگا میں پائی جاتی ہے اس کے اوپر ایک پل بھی بنایا گیا ہے جو کہ لوگوں کی سیرو تفریقہ بائیس بنتا ہے اس کے علاوہ جو یہاں پر بہت سے جانور اور پودے ہیں میں آپ کو ایک ایک کر کے ان کی تصاویر دکھاؤں گی یہاں پر ہرن لومڑی اس کے علاوہ مور اور ہرن جو ہے وہ کثیر تعداد سے پائی جاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر بہت ہی منفرد طرح کی بکرییاں بھی جو ہے وہ پائی جاتی ہیں ہاغ ہرن گیدر موفالن نیل گائے اور جنگلی سور جو ہے یہاں پر بہت زیادہ تعداد میں پائی جاتے ہیں اس کے علاوہ جو درخت یہاں پر پائی جاتے ہیں وہ ہے کیکر سفیدہ سفید شہتوت اور شیشم کے درخت جو ہے وہ یہاں کثیر تعداد میں پائی جاتے ہیں اب میں آپ کو چند جو پودے ہیں یا درخت جو ہے یہاں پر جو پائی جاتے ہیں ان کی تصاویر دکھاؤں گی آپ کو شیشم شفید شہتوت کیکر اور سفیدے کے درخت نظر آ رہے ہیں یہ چھانگا مانگا کے درخت میں بہت ہی کثیر تعداد میں پائی جاتے ہیں اس کے علاوہ چھانگا مانگا کے بیچوں بیچ سے ایک ریل کی پٹڑی بھی گزرتی ہے جس کے اوپر سے ٹرین گزرتی ہے اور یہ لوگوں کی سیر و تفریق کے لیے بہت ہی مشہور ہے لوگ پورے جنگل کی سیر جو ہے وہ اس ٹرین میں بیٹھ کر بہ آسانی کر سکتے ہیں مختلف جانوروں اور پودوں کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کا نظارہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اس سے لطفندوز ہوتے ہیں اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ نے کچھ تصاویر جو ہے پودوں کی اور جانوروں کی کٹھی کرنی ہے اور اپنی سکراب بک میں جسپا کریں گے آپ فہم کی جانچ کے لیے میں آپ سے سننے اور بولنے والے سوالات کروں گی سمندر میں پائے جانے والے چند پودوں اور جانوروں کے نام بتائیں دو جانور جن کی ہم بات کر لیتے ہیں وہ ہے شارک اور ویل اس کے علاوہ جو پودے وہاں پر پائے جاتے ہیں وہ ہے سمندری گھاس اور منگروز کے چھوٹے درخت دریا میں پائے جانے والے چند پودوں اور جانوروں کے نام بتائیں ٹراؤٹ اور سالمن جو مچھلی ہے وہ تازہ پانی میں دریا میں پائے جاتی ہے اس کے علاوہ وارٹر سٹراؤٹ اور وارٹر کریسٹ جو ہے جیسے پودے جو ہیں وہ دریای مسکن کے کام کے لیے آپ یہ ورکشیٹ جو ہے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن ڈاونڈلوڈ کر سکتے ہیں اور اپنی تیچے سے پرنٹ فارم میں بھی حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنا نام اور اپنی جماعت کا نام لکھیں گے اس کے بعد ہم ورکشیٹ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں کہ کیسے کرنی ہے میرا مسکن تلاش کرنے میں میری مدد کریں پیارے بچوں سب سے پہلے یہاں کولم اے میں آپ کو کچھ مسکن کی تصاویر دی گئی ہے کولم اے میں تصاویر کو غور سے دیکھیں اور رہائشگاہ کا نام بتائیں یعنی کہ مسکن کا نام بتائیں پھر کولم بی سے پودوں اور جانوروں کا انتخاب کریں اور ان کے نام ان کے مسکن کے سامنے لکھیں تو پیارے بچوں یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے جیسے یہ سہرائی مسکن ہے آپ مسکن کے سامنے پہلے مسکن کا نام لکھیں گے پھر یہاں کولم بی میں کچھ جانوروں اور پودوں کے نام لکھے گئے ہیں آپ نے صحیح مسکن کے سامنے وہاں کے رہائشی کا جو ہے وہ نام لکھنا ہے جیسے کہ سہرائی مسکن میں اونٹ رہتا ہے تو میں یہاں اونٹ لکھ دوں گی اس طریقے سے یہ ورکشیٹ جو ہے آپ نے جو ہے وہ ختم کرنی ہے پیارے بچوں اب ہم آگے چڑھیں گے آج ہم نے کیا سیکھا آج ہم نے سیکھا کہ جنگلات بھرپور شجرکاری اور جانوروں کے تنوہوں کے لیے نمائیہ ہے تنوہوں کے لیے نمائیہ ہے ویل شارک کیلپس وغیرہ سمندری رہائش گاہوں کے باشندے ہیں دریاؤں میں سالمن ٹراؤٹ نمائندہ جانور ہے پانی سورج کی روشنی درجہ حرارت مٹی اور ہوا ایک مسکن میں ضروری محلیاتی عوامل ہے تو پیارے بچوں ایک مسکن کے اندر بہت سے عوامل ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ہر مسکن میں جو ہے وہ الگ الگ طرح کے رہائشی ہوتے ہیں پودے اور جانور جن میں شامل ہیں اور وہاں سے ان کو وہ تمام اشیاء ملتی ہیں جو کہ ان کو زندہ رہنے میں مدد دیتی ہیں امید ہے آپ نے آج کا سبق بہت انجوائی کیا ہوگا اپنے ایڈ گیٹ کے لئے ان کا خیال بکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ